میں آگے کسی اپنی در رہ رہی ہوں کہ میرے کو بھار نکال دیا میری ساس جو ہے کیمرے والے کو بلائیا تھا کہ کیمرے لگانے ہیں اور انہوں نے میرا کیمرہ تو ہٹوا دیا اور خود کا کیمرہ لگوانے لگی میں نے کہا کہ ممی میرا کیمرہ بھی لگا رہنے دو اور آپ کا بھی لگا لو لیکن میری ساس کو اس بات پر غصہ آ گیا اور میرے پر تھپڑ مارنے بگی تھپڑ مارنے بگی تو میں نے کہا کہ آپ میرے کو ایسے مار کیسے سکتے تو بولے تو میرے کو بتائے گی کیا ہمیں گھر میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا میرا گھر ہے میں کروں گی اور ایک اور عورت ہے میری ساس کے ساتھ تو وہ میرے لومٹ گئی کی ہاتھ پہ ایسے کرنے لگ گئی پکڑ کے تو میں جیسے تیسے ان سے جان بچا کے اور اپنے اوپر بھاگے اوپر بھاگ کے میں نے میری ممی کو پھون کیا کہ ممی میرے کو ایسے ایسے مارا جا رہا ہے اور میرے کو بچاؤ جب جا کے میری ممی نے میرے پاپا کو کردنی دھانا میں بیجا اور کردنی دھانا سے انہوں نے کہا کہ آپ جا کے اور کوئی چوکی پہ جاؤ چوکی سے پھر کوئی پولیس والا یہاں پہ گھر پہ آیا جس کو میں بیان دینے کے لیے گھر سے بھار آئی جب میں بھار آئی تو میں نے اس کو بتانے لگی کہ میرے ساتھ سر یہ یہ ہوا ہے اسی دوران میری ساس نے اور اس عورت نے مل کے یہ گیٹ بند کر لیا جب سے میری ساس کوئی گیٹ نہیں کھول رہی ہے شام کو کردنی دھانا سب آئے لیکن میرے کو کوئی مدد نہیں مل رہی ہے اور نہ ہی میری ساس گیٹ کھول رہی اتنے لوگ ہی کھٹے ہوتے ہیں سب بولتے ہیں کھولو اس کو اندر لو لیکن میری ساس کہتی ہے اس کے پاپا آئیں گے جب میں لوں گی میں ابھی اکیلی ہوں میری طویت خراب ہے میں کیا کروں یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے اور یہ سب ناٹک کر کے اندر سے لی جاتی ہے نہ میرے کو اندر لے رہی ہے میں تین دنوں سے اور تین رات سے میں ادھر بھار ہی رہ رہی ہوں اکیلی رہتی ہوں اور کبھی آ جاتے ہیں میرے سے ملنے والے کھانا دے جاتے ہیں میں کھانا کھا لیتی ہوں کبھی کبھی میں بوکھی بھی رہتی ہوں لیکن رہتی میں ادھر ہوں اور میں پیر نہیں جاؤں گی میں ادھر ہی رہوں گی میں اپیل کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو جو ہے پیم تک جائے پیم تک جائے تاکی مرکو نیائے ملے